السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَضَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا مسلیانِ گیرامی دوستو اور ساتھیو گدشتہ رات قیام اللیل اور ترابی کی نماز میں پانچوں پارہ مکمل پڑھا گیا سنا گیا جس میں سورة النساء پڑھی گئی سورة نساء یہ سورة جو ہم نے سنی ہے سورة نساء نساء کے معنی ہوتے ہیں عورتیں عربی زبان میں ایک عورت کے لئے عمراتن کا لطف استعمال ہوتا ہے لیکن وہی جمع جب استعمال ہو تو کہتے ہیں نساء عورتیں تو کل جو سورة پڑھی گئی وہ عورتوں کے حوالے سے تھی آپ پرے قرآن مجید میں ڈھون لیجئے تلاش کر لیجئے سورة الرجال آپ کو نہیں ملے گی مردوں کی سورة آپ کو نہیں ملے گی عورتوں کی سورة اللہ تعالیٰ نے ایک سو چودہ سورتوں میں ایک سورة رکھی ہے بڑی عجیب بات ہے اور جانتے ہیں کیوں اس کی بھی وجہ ہے سورة الرجال نہیں ہے سورة النساء ہے کیوں اس لیے کہ یہ قرآن مجید جس سماج میں جس معاشرے میں جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا اس سماج میں عورتوں کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی کوئی حیثیت نہیں تھی سماج و معاشرے میں ان کا کوئی وقار نہیں تھا بس وہ ایک کھلونہ سمجھی جاتی تھی جو جیسا چاہتا تھا وہ ایسا استعمال کرتا تھا تو عورتوں کی سماج و معاشرے میں کوئی وقات نہیں تھی تو اسلام جب آیا قرآن جب آیا اس نے اسلام کو اس نے عورت کو عزت دی عورت کا مقام بلند کیا اس کو درجہ دیا اس وجہ سے سورة النساء اللہ تعالیٰ نے حضر فرمائی خاص عورتوں کو عزت دینے کے لئے ان کا مقام و مرتبہ دینے کے لئے آپ دیکھیں گے غور کریں کہ سورة نساء اس کا پہلا رکو جو ہے خاص طور پر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ عورتوں کے اپنے حقوق ہیں خاص طور پر حق مہر جو اس کا ہے اب تک جو ہو رہا تھا زمان جاہلیت میں قرآن کی نازل سے پہلے وہ الگ لیکن اب اسلام آیا ہے اسلام نے یہ عورت کو حق دیا ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے گا اور نکاح میں اس کا مہر جو ہے اس کا واجبی حق ہے اسے دینا پڑے گا بغیر مہر دیئے نکاح ہو ہی نہیں سکتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس کا حق دیا ہے اور پھر آپ آگے بڑھیں گے دوسرا پرکو شروع کریں گے اس میں عورت کا جو میراس اور ویراست کا حق ہے اس کی تفصیلی بحث ہے کہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں بننے کی حیثیت سے اس کو کتنا ملے گا ایک عورت جب بیٹی بنتی ہے تو اسے بیٹی بننے کی حیثیت سے کتنا ملے گا جب عورت بیوی بنتی ہے تو بیوی بننے کی حیثیت سے کتنا ملے گا بہن بنتی ہے تو بہن بننے کی حیثیت سے کتنا ملے گا حتیٰ کہ جب دادی بنتی ہے تو دادی بننے کی حیثیت سے اسے کتنا ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا ہر الگ الگ اعتبار سے ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے شریعت میں لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں عورتوں کو عزت جو اسلام نے دی اسلام نے جو اس کا میراس کا حق اسے عطا کیا آج ہمارے مسلمان ہمارے احسائل عقیدہ لوگ اور معاف کیجئے میں بڑی ذمہ داری سے بات کہنے جا رہا ہوں خاص طور پر آج ہمارے یوپی والے میاں بھائی جن کو کہا جاتا ہے اللہ کی پناہ علماء چیخ چیخ کر تھک گئے بول بول کر تھک گئے لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتی نکام جہیز کے معاملے میں اتنا زیادہ فضول خرچی جہیز دے دے کر دے دے کر لوگوں پر ظلم ستم ہوتا ہے اور پھر جب حق وراثت کی بات آتی ہے تو انہیں محروم کرتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے یاد رکھو یہ ظلم ہے اور ظلم کا انجام اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت سے پہلے اور آخرت میں تو ہی ہے اس لئے صدر جاؤ صدر جاؤ اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح کے موقع پر شریعت کا خیال رکھو عورتوں کو جو حق اسلام نے دیا ہے نا اس کا خیال رکھو اور سور نساء کے اندر پیارے نبی اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے وعاشرہن بالمعروف جب تمہاری بیویاں تمہارے پاس رہتی ہیں تم نکاح کر کے لاتے ہو تو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو ان کا جو حق اسلام نے متعین کیا ہے نا وہ حق پورا پورا دیا کرو اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی بیویوں کو سارے حقوق دیتے تھے یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے کا بھی پورا پورا حق دیتے تھے کہ حق ہے بیوی کو کہ اپنے شوہر پر ناراض ہوتی ہے تو ہوئے کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ ناراض ہونا چاہیے بیویوں کو یہ حق ہے اس کا اور آپ کو ٹنشن نہیں ہونا چاہیے اس کا حق آپ کو دینا چاہیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عائشہ دیکھو میں تم جب مجھ سے خوش رہتی ہو یا ناراض رہتی ہو تو میں پتہ لگا لیتا ہوں میں جان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو یا ناراض ہو عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ پتہ لگا لیتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو جب گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو کے دوران جب قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو اور جب تم ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آئیشہ مجھ سے ناراض ہیں آئیشہ کہتی ہے اللہ کے نبی دل میں محبت تو برقرار رہتی ہے صرف نام کو مہر فیر کر دیتی ہوں یہ بیویوں کی آپس میں محبت شوہر کی ہے میرے بھائیو اندازہ لگاؤ یہ شوہر کا حق ہے بیوی کا حق ہے کہ شوہر کو حق دے بیوی اگر ناراض ہوتی ہے تو آپ کو یہ کمال آنا چاہیے آپ کو یہ ہنا رانا چاہیے کہ آپ پہچان لیں کہ آج گھر میں ذرا کچھ معاملہ ہے آج بیوی کے حالات ذرا ٹھیک ٹھاک نہیں ہے آج کچھ ناراضگی چل رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں سبب دریافت کرنے کیا مسئلہ ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو ناراض ہونے کا حق بھی دیا ہے اور یہی نہیں بعض اہم اہم مسائل میں بڑے بڑے مشکلات کے موقع پر بیویوں سے آپ مشورے بھی کیا کریں ان کی رائے بھی لیا کریں ہوگا کیا آپ کو صحیح مشورہ بھی مل سکتا ہے آپ کو معلوم ہے نا وہ واقعہ مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے جا رہے تھے سلحہ دیبیہ کا موقع آ گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ تم عمرہ اس سال نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ اپنے اپنے جانور زبا کر لو اپنے سر کے بال نکال لو لیکن کوئی تیار نہیں ہے نہ کوئی سر کے بال نکال رہا ہے نہ جانور زبا کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت آپ کی بیوی امی صلی اللہ علیہ وسلم تھی آپ خیمے میں جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں خیمے میں جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں امی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھتی ہیں پریشان کہیں لگیے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں ہاں امی سلمہ دیکھو یہ میرے صحابہ میری ایک بات پر اپنی جان نشاور کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں ہر بات مانتے ہیں آج پتا نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں کہا رہا ہوں سر کے بال نکالو نہیں تک نکال رہے ہیں کہہ رہا ہوں جانور زباہ کرلو زباہ نہیں کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو امی سلمہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ان سے کچھ نہ کہیں آپ خود پہلے جا کر کے اپنے سر کے بال نکال لیں اور جانور اپنا زباہ کر لیں پھر دیکھیں آپ یہ مشورہ سمجھ میں آیا اللہ کے نبی کو بیوی کا مشورہ تھا ایک عورت کا مشورہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے سر کے بال نکالے اور اپنے جانور زباہ کیے یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ نے منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی نے بال نکال لیے جنور زبا کر دیے دیکھتے ہی دیکھتے سارے صحابہ کرام نے اپنے سر کے بال بھی نکال لیے جنور زبا کر دیے میرے بھائیوں یہ اللہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا بیویوں کو کہ کبھی بھی کوئی مشورہ ہو تو لیا کرو اور ہم آپ سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں سارے مسلیان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں جب کوئی فیصلہ کرو جب کوئی اہم بات آ جائے تو جہاں باہر والوں سے مشورے کرتے ہو نا گھر میں اپنی بیوی سے بھی رائے لے لیا کرو اس کا اپنا حق ہے بہر کیف میرے بھائیوں یہ سورہ نسا ہے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے تفصیل سے پڑھنی چاہیے کہ عورتوں کے کتنے حقوق ہیں کیا کیا تفصیلات ان کی ہیں اس میں ذکر کیا گیا ہے ایک اور آیت میں نے آپ کے ساتھ میں جو پڑھی ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہترم ساتھیو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات بیان فرمائی یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا یعنی اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے اگر بندہ شکر گزار ہو اور ایمان والا ہو اللہ کیوں عذاب دے گا کتنی بڑی بات بتائی جاری یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر بندہ مومن ہے شکر گزار ہے تو اللہ عذاب نہیں دے گا اور یاد رکھو جو مومن ہوگا وہ شکر گزار ہوگا اور جو شکر گزار ہوگا وہ مومن ہوگا یہ بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے آج مسئلہ کیا ہے چھوٹی سی پریشانی آگئی چھوٹی سی آزمائش آگئی شکوے پہ شکوے ہوتے ہیں اللہ سے شکایتیں ہوتی ہیں میرا یہ مسئلہ میرا وہ مسئلہ نہ شکری نہ کرو مسلمانوں شکر گزار بندے بن کر رہو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو شکر ادا کرو نہ شکری کروگے اللہ کے عذاب کو دعوت دوگے نہ شکری کروگے اللہ کے عذاب کو دعوت دوگے جیسے کہ اللہ نے کہا نا ما یفل اللہ بیعذابیکم این شکرتم و آمنتم شکر گزار بندے بنوگے کیوں اللہ عذاب دے گا عذاب نہیں آئے گا لیکن نہ شکری کروگے اللہ کا عذاب تم پر آسکتا اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر شکر گزار بندے بن کر رہو گے تو یاد رکھو اللہ کے منتخب بندوں میں تمہارا شمار ہوگا اللہ کے چنندہ بندوں میں شمار ہوگا اللہ نے کہا کہا کہ میرے شکر گزار بندے مختصر ہی ہوتے ہیں تھوڑے ہی ہوتے ہیں منتخب ہوتے ہیں چنندہ ہوتے ہیں تو اگر آپ شکر گزار بندے بن کر رہو گے تو سبحان اللہ آپ اللہ کے منتخب بندے ہو چنندہ بندے ہو شکر گزاری کیسے ہوگی اللہ کا شکر گزار بندہ کیسے بنے گا اہل علم نے بہت بڑی بات بتائی ہے وہ احساس نعمت سے ہوگا ہم اور آپ کو چاہیے اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی جتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں جن جن نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں ان نعمتوں کا احساس کرو نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا اور یقین مانیے اللہ کی قسم ہے آپ جب شکر گزاری کے احساس کے بارے میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچو گے سوچو گے تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّ نَعمَتُ اللَّهِ لَا تُوْسُوْحَا کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جب سوچنا شروع کروگے تو تم شمار کرنا چاہوگے تم شمار نہیں کر سکتے ہو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اتنی نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں ہیں اگر آپ کاؤنٹ کروگے کرتے کرتے تک جاؤگے لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا تمہارے بس میں نہیں ہوگا اس لئے احساس نعمت اپنے اندر پیدا کرو شکر گزاری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی بس ایک مثال دے کر بات ختم کر رہے ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت میں ہیں فقر و فاقہ میں ہیں تنگ دستی میں ہیں اور پورے صحابہ کی جماعت ایسے حالات میں بھی سبحان اللہ کیسے شکر گزاری تھی ان کی دیکھئے ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں پوری ازواج متحرات میں کسی کے گھر میں کھانا نہیں آپ بھوک سے پریشان ہو کر گھر سے نکلے ہیں بھوک نے گھر سے نکال دیا ہے کھانے کی تلاش میں آپ نکلے ہیں سامنے سے ابو بکر آ رہے تھے ان سے ملاقات ہو گئی ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے کیا ماجرہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ابو بکر مالدار صحابہ میں سے تھے جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی آج گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا آج بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں کچھ نہیں کھانے کے لئے بھوک لگی ہوئی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر مجھے بھی بھوک لگی ہے اور مجھے بھی بھوک نہیں گھر سے نکالا ہے دونوں چل رہے تھے تھوڑی دور آگے بڑے سامنے سے عمر بھی آگئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا ماجرہ ہے اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہوئی ہے گھر میں کھانا نہیں ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم بھی بھوکے ہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے سب سے عظیم صحابہ ابو بکر عمر تینوں بھوکے ہیں اللہ اکبر آپ تصور کیجئے تینوں بھوکے ہیں کھانے کے لئے نہیں ہے کچھ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر ایک انساری صحابی کے گھر گئے گھر پہنچے صحابی موجود نہیں تھے ان کی بیوی موجود تھی پوچھا کہاں ہیں تو کہا کچھ پانی وغیرہ لانے کے لئے باہر گئے ہیں ابھی آ جائیں گے تو خاتون نے بیوی نے استقبال کیا بٹھایا اتنے میں وہ صحابی آ گئے وہ صحابی آتے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی ہیں ابو بکر عمر ہے خوشی سے جھوم اٹھے ہوئے خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی میرے گھر آئے میں فوری طور پر گھر میں جو کچھ خجورے ہو گئے تھیں لاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے رکھ دیا کہ لیجئے کھائیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے تو جو اسپیشل ڈش آپ پکائیں گے وہ تو تھوڑا دیر سے آئے گی ہی آئے گی لیکن فوری طور پر جو کچھ ہو پہلے دے دینا چاہئیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے فوراں خجور پیش کیا اس کے بعد وہ صحابی انساری صحابی اپنے بکریوں کے ریوڑ میں گئے ایک بکری تلاش کی اسے لایا زبا کیا اور زبردست کھانا بنوایا اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو کھلایا اب یہ کھا رہے ہیں بڑے اتمنان سے ابو بکر بھی کھا رہے ہیں عمر بھی کھا رہے ہیں اب یہاں سوچیے سنیے یہاں پر کھا رہے ہیں اتمنان سے بھوک تھے پریشان تھے اب کھانا ملائے کھا رہے ہیں کھاتے کھاتے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو بکر اے عمر اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ ہم جو نعمت اللہ کی کھا رہے ہیں کل اللہ کے پاس اس سلسلے میں جواب دینا پڑے گا جواب دا ہونا پڑے گا اللہ اکبر قربان جائے ایسے لوگوں پر فقر و فاقہ ہے تنگ دستی ہے اللہ اکبر کھانے کا احتمام نہیں اور اگر مل بھی رہا ہے تو ڈر ہے خوف ہے کہ اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا اور پھر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیو آج کی تاریخ میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی غریب سے غریب اگر گھر ہو تو اس کے پاس صحابہ جیسے فاقہوں کے ایسا نہیں ہے غریب سے غریب گھرانا بھی ہوگا تو اس کے پاس کھانے کے لئے اچھا انتظام ہے اس لئے میرے بھائیو شکر گزاری کرو اللہ تعالی کی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک دعا کیا کرو اے میرے رب میں تجھ سے مدد کا طالب ہوں رب اعنی علی ذکرک میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر صحیح سے کر سکوں اور اے اللہ تیرا شکر بجا لا سکوں اور صحیح طریقے سے تیری بندگی کر سکوں اے اللہ اس سلسلے میں تم میری مدد فرما میرے بھائیو یہ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں ایک نئی ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ ان کی شکر گزاری کے عجیب عجیب نمونے ہیں بہر کیف آج تھوڑی سی ہماری ایک مجلس ہے اس لئے میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹ بھی رہا ہوں کچھ باتیں اور بھی تھی انشاءاللہ وہ ہم کل کے دن اس کو آگے لائیں گے آپ کے سامنے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہم کہتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرن میں ہمارے معزز علماء کرام جو ہماری دعوت پر آئے ہوئے ہیں ان سے عدباً گزارش ہے کہ مسجد کے دوسرے منزلے پر تشریف لے چلیں انشاءاللہ ہماری وہاں پر نششت ہوگی جزاکم اللہ خیرن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ